نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل سٹی ایس میں آج ہم آپ کے دوارہ پوچھا جانے والے پشنوں کا اتدینی کی پوری کوشش کریں گے اگر ان پشنوں کا انصر آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا تو گرپیا کر کے میں کمیٹس باکس میں لکھ کے جروع بتائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوششن نمبر ایک ہوای جاز کی اڑتے سمیں پچھائے کیوں نہیں پڑتی ہے دراصل جب کوئی وستو کسی استطیق میں ہوتی ہے تاکہ وہ کچھ کونوں کو دیکھتے ہوئے پرکاس کے سروت کو پوری طرح سے کور کر سکے جو کی ہمارے معاملے میں سورج ہے تو یہ ہے ایک ٹھوس چھایا ڈالتی ہے کچھ ویمان اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جب وہ کروز میں ہوتے ہیں تو ان کی چھایا جمین پر ادریس سے ہونے کے لیے پریاب دھونلی ہوتی ہے بھئی یہی کارنے کی ہوای جاز کی اڑتے سمیں پچھائے نہیں بنتی ہے کوشن نمبر دو ویکتی کے مننے کے بعد تیجہ کیوں بنایا جاتا ہے دس پرانوں کے انصار مننے کے تیسے دن میں ویکتی دوسرا شریح دھارنگ کر لیتا ہے اس لئے تیجہ بناتے ہیں کچھ آتمائے دس اور کچھ تیرہ دن میں دوسرا شریح دھارنگ کر لیتی ہے اس لئے دسوہ اور تیروہ بناتے ہیں کچھ سوہ مہینے میں ارثات لگ بک سیتیس سے چالیس دن میں کرتی ہیں یدی ویپریت یا پیتر یونی میں چلا گیا ہو تو یہاں سوچ کر ایک بزواز اس کی برسی بھی بناتے ہیں کوشن نمبر تین ٹیک اوپ سے پہلے ہوائی جاچ کا اے سی بند کیوں کر دیا جاتا ہے دس ار ٹیک اوپ کے سمیں ہوائی جاچ کے انجن کو سروعہ دی شکتی کی عوشتہ ہوتی ہے تھوڑی دیری کے لیے اے سی بند ہونے سے انجن کی اے سی میں لگنے والی شکتی بھی ٹیک اوپ میں استعمال ہو جاتی ہے یہی کارنے کی ٹیک اوپ سے پہلے ہوائی جاچ کے اے سی بند کر دیا جاتا ہے کوشن نمبر چار کیا اندرہ گاندی کے پتی مسلمان تھے دراصل اندرہ گاندی نے اپنے پتا جوالہ نہرو کی مجی کے خلاف فروز گاندی سے شادی کی تھی فروز گاندی کا جنم ممبئی میں ایک پاسی پریوار میں ہوا تھا دونوں کی لیو سٹوری بہت چرچی رہی کہتا ہے کہ دونوں کی ملاقات 1930 میں ہوئی تھی فروز نے اندرہ کی شادی 1942 میں ہوئی لیکن جوالہ نہرو اس شادی کے خلاف تھے حالانکہ مہاتمہ گاندی کے حسیب کے بعد دونوں کی شادی علاباد میں ہوئی فروز کو باپو نے اپنا سننیم بھی دیا بھارہ چھوڑو آندولنگ کے دوران اندرہ اور فروز ساتھ میں جیل بھی گئے تھے آٹھ ستمبر 1960 کو ہارٹ اٹیک سے فروز گاندی کا ندن بھی ہو گیا تھا کوشن نمبر پانچ جیلوے سٹیشن کا سمیت 24 گھنٹوں کے فارمیٹ میں ہی کیوں ہوتا ہے درسل بھرم سے بچنے کے لیے 24 گھنٹے کا فارمیٹ ہوتا ہے مان لیجی آپ کی ٹرین آٹھ اے ایم کی ہے اور آپ نے دھیان نہیں دیا وہ شام کو آٹھ پی ایم پر سٹیشن پہنچے تو گھر بڑھ ہو سکتی ہے تو اے ایم اور پی ایم کے جھمیلے سے بچنے کے لیے 24 گھنٹے کا فارمیٹ ہوتا ہے کوشن نمبر چھائے کنروں کا انتیم سنسکار کیسے ہوتا ہے درسل بھرم کنروں کا سنسکار ہمیشہ رات کو ہی کیا جاتا ہے اور ان کی دھے کو جلائے نہیں جاتا بلکہ اس سے دفنائے جاتا ہے حالکہ بہت سارے کنر اپنے جیون میں ہندو دھرم کے دیتی ریواجوں کا پالن کرتے ہیں ایک کنر نی تو نہ روتا ہے نہ ہی ناری ہوتی ہے لیکن اپنے پورے جیون میں سویم دکھ سہتے ہوئے سبی کا منونجن کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو دھر سارے آشیوات بھی دیتے رہتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کسی بھی کنر کا انتیم سنسکار عام جنتہ سے چھپا کر کیا جاتا ہے کیونکہ کنر سمودہ یہ ہے مانتا ہے کہ کسی کنر کا انتیم سنسکار یدی عام لوگ دیکھ لیں گے تو مننے والا اگلے جنم میں فیزک کنر کے روپ میں پیدا ہوگا کوشن نمبر ساتھ کورونا وائرس کے لکشن کیا ہوتے ہیں دراصل اس وائرس سے مننے والوں کی عوصت عمر تہتہ سال ہے مردکو میں سب سے عمر دراز سخص ایٹی نائن سال کا ہے جبکہ سب سے کم عمر کے لحاظ سے اٹھالیس سال کے ویٹی کی موت ہوئی ہے کورونا وائرس کے لکشنوں میں ناک بینا خاصی گلے میں خراز کبھی کبھی سر میں درد اور بخا شامل ہے جو کچھ دنوں تک رہ سکتا ہے کمجور پتی روز شمتہ والے لوگوں کے لیے یہ گھاتک ہے بزرگ اور بچے اس کے آسانی سے شکار ہوتے ہیں نیمونیا فیپڑوں میں سوجن چھیک آنا اسطما کا بگڑنا بھی اس کے لکشن ہے کوشن نمبر آٹھ پائلیٹ کا ایسپرینس گھنٹوں میں کیوں ماں پا گیا ہے دراصل اگر کسی پائلیٹ نے ایک ورس میں پچاس گھنٹے جھاج اڑایا ہو اور دوسرے نے پانسو گھنٹے دونوں کا انوارف ایک ورس کا ہے لیکن اصلی انوارف کس کا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوشن نمبر نو کون سا ویٹامین شریع میں سٹور نہیں ہوتا ہے دراصل ہمارے شریع میں دو طرح کے ویٹامین پائے جاتا ہے ایک ویہ جو پانی میں گھلنسیل ہوتا ہے جبکہ دوسرا ویہ جو وسا میں گھلنسیل ہوتا ہے جو ویٹامین وسا میں گھلنسیل ہوتا ہے وہ شریع میں سنگرہیت ہوتا ہے جبکہ جو ویٹامین پانی میں گھلنسیل ہوتا ہے شریر میں سنگریت نہیں ہوتا ہے ویٹامین بی کمپلیکس اور ویٹامین سی پانی میں گھلنسیل ہوتا ہے پانی میں گھلے ہونے کے قارن لمبے سمجھے تک شریر میں سنگریت اسٹور نہیں رہتا ہے جبکہ ویٹامین اے ڈی ای اور کے وسا میں گھلنسیل ہوتے ہیں جس کے قارن جگر اور شریر کے وسایت اوتگو میں سنگریت رہتا ہے کوشن نمبر دس دن چھپنے کے بعد جھاڑو کیوں نہیں لگانے چاہیے دراصل یہ قاوت بہت پرانی ہے اور اس کال کی ہے جب ودود کا وشکہ نہیں ہوا تھا اور عام ویقتی جاہتا ہے قادر دن کی روسنی میں ہی نپٹا دیتے تھے اس کال میں کرتیم روپ سے روسنی کرنے کے جو ویکلپک سادن اپلپ تھے بیس سمانے تھے دھناڑی ویقتی دوارہ ہی پریوگ میں لائے جاتے تھے دن چھپنے سے پوپ جھاڑو لگانے کا قارن یہی تھا کہ جب پریابت روسنی ہو تب ہی جھاڑو لگا لینا چاہیے کیونکہ رات میں جھاڑو لگانے سے اس بات کی آشنکہ رہتی تھی کہ یدی کوئی مولیوان یا اوشک وستو جمین پر گر گئی ہو تو وہ جھاڑو لگاتے سمیت دیکھ نہیں پائے گی اور اس پرکار وہ کچھرے کے ساتھ فیکش جا سکتی ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوبارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتر دینے کی پوری کوشش کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پسند پوچھنا چاہتا ہے تو کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا اتر دینے کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں جائز زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینلوں کو سبسکرائب ضرور کریں نمسکہ دوستو